بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام لوگوں کے لئے ہے جن کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سردیوں کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر ان کو پشاب آتا ہے چھوٹا پشاب کسرت کے ساتھ آتا ہے تو وہ سارے کے سارے دوست اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا بہت ہی آسان اور سادہ سا نسخہ ہے ہر آدمی بالکل آسانی کے ساتھ اس کو تیار کر سکتا ہے جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہو وہ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اندر اس کے ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کے خدمت میں گزارش ہے یہ ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغنی بلسان جنگلی شہد زافران سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہیں میرے ان نمبروں میں سے کسی بھی نمبر پر کال کر کے اس کی ساری کے ساری ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو زنانہ اور مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے دل کے امراض کا مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہو نسخہ پوچھنا چاہتے ہو یا دعویٰ لینا چاہتے ہو تو یہ نمبر پر رابطہ کر کے اس کی ساری کے ساری ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دوستو نسخہ انتہائی آسان اور سادہ ہے دو چیزیں آپ کو درکار ہوں گے اس میں نمبر ایک لونگ نمبر دو دارچینی ڈیڑھ کپ پانی اچھی طریقے سے گرم کریں گے دونوں چیزیں ہاف ٹی سپون دونوں کی مقدار یعنی ہاف ٹی سپون آپ نے پانی کے اندر اچھے طریقے سے اُبالنا ہے جب اُبل جائے چھان کر اس میں آدھا چمہ شہد ڈال لیں یا بغیر شہد کے پی لیں انشاء اللہ تعالی اس کو چند دن لگتار استعمال کرنے کے بعد پیشاب کی کسرت کا مسئلہ جن کو شگر کا ایشو نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا بہت ہی بہترین اور مجرب نسخہ ہے ضرور اس کو استعمال کی دئے گا جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ نیکی کے اندر ان کا بھی حصہ برابر کا ہو جائے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ